السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبد دیکا فإنہو یوقذو رسالاتی محترم دینی واسلام بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبد دیکا مرغے کو گالی نہ دو برا بھلا نہ کہو کیوں فإنہو یوقذو رسالاتی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز تحجد یا نماز فجر کے لیے تم کو بیدار کرتا ہے میرے دینی بھائیوں اس حدیث کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں نماز فجر کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرغے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسے برا بھلا نہ کہو اسے گالی نہ دو کیوں اس لیے کہ وہ فجر کی نماز کیلئے بیدار کرتا ہے میرے بھائیوں ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ وہ لوگ جو نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں فجر کی نماز کی ادائی کرتے ہیں ان کا مقام ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا جو لوگ اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کو کچل کر اللہ رب العزت کی خشنودی اور رضا پانے کے لیے وضو کرتے ہیں اور مسجد کی طرف جاتے ہیں فجر کی نماز کی ادائی کی کے لیے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہاں کیا مقام ہوگا بلکہ میں ذرا سی وضاحت کروں کہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام خود ہی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو نماز فجر کی ادائی کی کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت کی خصوصی نگہبانی ملتی ہے وہ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوتا ہے ذرا سوچئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں اس کی خصوصی نگہبانی میں آ جائے اس کو کوئی چیز کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے مال کو اس کے کاروبار کو اس کی بزنس کو نقصان خسارہ کیسے پہنچ سکتا ہے جو آدمی پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہو اس کی خصوصی سکورٹی میں اور نگہبانی میں آ جائے تو اس حدیث سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ نماز فجر اور فجر کی نماز کے پڑھنے والے اس کو ادا کرنے والے کی اہمیت کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرغے کے متعلق ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز اس کا شور اس کا بانگ گرچہ تمہارے کانوں پہ گرہ گزر رہا ہو گرچہ اس کی وجہ سے تمہاری نیت خراب ہو رہی ہو لیکن پھر بھی اسے برا بھلا نہ کہو اسے گالی نہ دو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے تم کو بیدار کرتا ہے میرے بھائیو ہم ذرا اپنے گربان میں جھاکیں اپنا محاسبہ کریں کہ وہ معزن امام علماء داعی وعزین ناسحین جو اپنے قلم اور زبان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی دین کی طرف بلاتے ہیں دین کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو بیدار کرتے ہیں غلط عقیدے سے ہم کو پاک کرتے ہیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ان کی ایک معمولی سی لغزش خطہ اور غلطی کو پرداشت نہیں کر پاتے ایک لغزش کی وجہ سے ایک غلطی کی وجہ سے ان کی زندگی کی پوری علمی خدمات کو پوری کابشوں کو پوری محنتوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں ایک خرابی کی وجہ سے ان کی پہزار و خوبیوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو جو ہے ان کی قدر کرنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے اس لیے کہ بحیثیتیں انسان نہ معصوم ہم ہیں نہ معصوم وہ ہیں غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے انسان ہونے کے ناتے غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے تو یہ دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو اس حدیث سے معلوم ہوئی ایک تیسری بات میرے بھائیو وہ یہ ہے کہ دیکھیں نیکی کے کسی بھی کام میں کوئی شخص اپنی صلاحیت اپنی استطاعت کے اعتبار سے ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے بھلائی کے کام میں ہم کو ہمارا تعاون کر رہا ہے ہم کو سپورٹ کر رہا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس کے اس نیکی کو اس جذبے کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو اس لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکی بہت معمولی ہوتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہے وہ ایک معمولی سینے کی ایک ذرہ برابر اس کا کیا ہوا نیک کام اس کے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے تو یہ ایک تیسری چیز جو معلوم ہی اس حدیث سے ایک چوتھی بات یہ ہے کہ اس روح زمین پر اللہ رب العزت کی کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہوتی ہے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ اور نفع اللہ رب العزت نے ضرور رکھا ہے ہر چیز کسی نہ کسی خوبی کی مالک ہے میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو اپنی ذات کے تعلق سے بھی ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک راستے سے ہم چلے ہم کو کامیابی نہیں ملی منزل نہیں ملا دوسرے راستے پہ آئیے کوئی ضرور نہیں ہے کہ جس راستے پہ فلا چل کے کامیاب اور سکسز ہوا ہے اسی راستے پہ چلے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اپنے آپ کو مایوس نہ کیجئے ہم اور آپ ضرور کسی نہ کسی خوبی کے مالک ہمارے اندر وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہمارے یہ ایمان اور اقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کرتا ہے ہر چیز کسی نہ کسی خوبی کے مالک ہے اللہ رب العزت کی بنائے ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوا کرتی تو یہ چند بات اس حدیث کے حوالے سے تھی اللہ سے میں دعا گئوں کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ